قوانِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا جب ذکر فرمایا تو اپنے اولیاء اور نیک اور صالح بندوں کو الگ سے یاد فرمایا اور ان کا تذکرہ ان کی عظمت اور ان کی شان کو پیش نظر رکھ کر پھر کیا گیا انہیں عام بندوں کے اندر شامل کر کے ان کی ذکر کو عام لوگوں کے ذکر میں گم نہیں ہونے دیا ان کو اس طرح قرآن نے ذکر فرمایا کہ ہمیں بندوں کے درمیان اس کے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں بندوں کے درمیان اس کے دوستوں کی پہچان حاصل ہو گئی اور ان کی ولایتوں کا پتہ چل گیا ان کی نشانیوں کی تمیز ہمیں حاصل ہو گئی ان کے امتیازات ان کی خصوصیات ان کی فضائل ان کی برکات اور ان کی کرامات پر ہمیں اطلاع ہوئے ہیں جو اللہ کی کتاب کو صحیح سے پڑے گا اور پورے طریقے سے پڑے گا اور اس میں سب کچھ دیکھنا چاہے گا تو اسے اللہ کی بندوں میں یہ فرق اور تمیز ضرور نظر آئے گی اور جو خدا کی کتاب کو اپنی بنائی ہوئی آنکھ سے دیکھے گا یا اس میں سے کچھ دیکھنا نہ چاہے گا یا اس پر اپنی عقیدے اپنے میلان اپنے تعصب کہ اینک لگا کے اسے دیکھے گا تو پھر اس کو کچھ تو نظر آئے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا اور ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن نے فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے تو جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں اور الہم سے برناس تک جب ہم اس میں ساری چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں اور جب بندوں کے بارے میں قرآن مجید کے احکام کو ہم جائچہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی آیتوں کو ہم بھگور پڑھتے ہیں تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ بندے سب برابر نہیں بندے اور بندے میں فرق ہے اور اسی لیے ہمارے علماء اور صوفیہ اس بات کی طرف گئے کہ اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی ہے کہ اگر فرق کے مراتب ہم نہیں کرتے تو پھر یہ زندگی ہے یہ اسلام سے سرکشی ہے دین سے انحراف ہے تو یہ فرق مراتب کا جو فرق ہے یہ کرنا ضروری ہے خوانی حکیم نے فرمایا کہ دیکھو عام بندے تو صرف بندے ہی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ بندے بھی ہوتے ہیں لیکن بندوں میں وہ اولیاء ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ قرار دیا اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کے ولی اللہ کے دوست اور ان کا نام یہی رکھا کہ یہ اولیاء اللہ ہے جیسے اس آیت میں فرمایا کہ کہ خبردار بے شک اللہ کے جو دوست اب یہاں بات بندوں کی تھی مگر کلام میں زور پیدا کیا اور شدت پیدا کیا اور تنبی کے ساتھ الارم کے ساتھ بات کا آغاز فرمایا جس کا مطلب ہے خبردار یعنی یہ مقام بھی غفلت کا مقام نہیں ہے یہاں بھی بہت احتیاط سے گزرنا ہے اور ایک پہچان حاصل کرنی ہے تنبیہ بھائی کی جاتی ہے جہاں انسان کو روک کر کچھ غور و فکر کی دعوت دی جائے اور وہاں کوئی شعور دلائے جائے کوئی خاص شعور تو اس لئے یہاں سے گزارنے سے پہلے رب نے فرمایا اللہ خبردار اور پھر اس کے بات فرمایا انہ بے شک تو اب مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل میں کسی شک و شبے کو لے کر مت آنا یہ بات بالکل تیہ ہو گئی ہے کہ اللہ کی کچھ بندوں کی شان بہت بڑی ہے تو اللہ کا تو فرما دینا کافی ہوتا ہے وہ تو رب ہے اور اس کا کلام اس کا کلام ہے مگر جب وہ اپنے کلام میں تاقید پیدا کرے اور زور پیدا کرے اور حرف تمبیہ لے کر آئے یا حرف تاقید کے ساتھ شروع فرمائے تو پھر اس میں اس کی معنویت بہت گہری ہو جاتی ہے اور یہ بات بہت آگے چلی جاتی ہے پھر تو بات اولیاء کی تھی اس کے بندوں کی تھی اور اس طرح شروع کیا گیا ہے پھر فرمایا اولیاء اللہ لا خوفنا لہم یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں نہ غمگین ہوں گے یہ گویا پوری ان کی شخصیت ان کی ذات اور ان کی پہچان کو قرآن نے بیان فرما دیا اولیاء اللہ کا یہ بڑا مقام ہے ان کی بڑی شان ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں تو وہ بے خوف ہوتے ہیں اور بے غم ہوتے ہیں یہاں ظاہر ہے کہ خوف سے مراد جو وہ خوف جو ایمان کے مقابلے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے پیدا ہو جاتا ہے اس خوف سے وہ بے نیاز اور اسی طرح آخرت کا خوف ان کے اندر سے یعنی آخرت میں وہاں کے عذاب کا خوف قبر میں قبر کے عذاب کا خوف قیامت میں قیامت کی شدت کا خوف اس سے وہ بالکل پاک اور دنیا میں ان کا یہ حال ہے کہ ان کے دلوں میں اتمنہ وہ سرور کا ایک سمندر ہے وہ جتنے اندر سے گہرے ہوتے ہیں اور پرسکون ہوتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہاں اگر طبعی طور پہ جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ کبھی کوئی خوف کا لمحہ آ جائے اور وقتی خوف طبعی تقاضے کے تہد ان پر تاری ہو جائے تو یہ کوئی بائید نہیں یہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں جس بے خوفی کی بات ہو رہی ہے وہ بے خوفی وہ اندر کی گہرائی ہے وہ باطن کا وہ ایسا سکون ہے اور سکون کا ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں اور پھر غم نہیں کھاتے انہیں ایسا کوئی غم دامنگیر نہیں ہوتا کہ جس میں وہ ڈوب جائیں اور جس میں ڈوب کر وہ اپنے مقام اور مرتبے کو بھول جائیں اور تعلق باللہ اور معرفت الہ ان سے زائل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہمارے اندر یہی دو باتیں ہیں ایک خوف کا غلبہ اور ایک غم کی کیفیت جس کی وجہ سے ہم سے سب کو چھوڑ جاتا ہے خوف جب ہوتا ہے دنیا کا لوگوں کا تو ہم اس وقت رب کے جاؤ جلال کو بھول جاتے ہیں اور اسی طرح جب ہمیں غم ہوتا ہے دنیا کا اسباب کا مال و اسباب کا تو اس وقت ہم رب سے امید چھوڑ دیتے ہیں تو جب آدمی رب کے جاؤ جلال کو بھول جائے اور اس سے امید میں کم ہی آ جائے تو پھر یہ دونوں کیفیتیں انسان کی کے لیے بدنصیبی اور انسان کے لیے تنزل اور زوال کا سبب ہے تو یہ جو دین ہے یہ دراصل ہمیں جو سب سے بڑی چیز عطا کرنے آیا ہے وہ ہمارے اندر کی اسی اسٹنٹ کو پیدا کرنے آیا ہے ہمارے باطن کی سی قوت کہ ہم پر یہ دو چیزیں اثر انداز نہ ہو نہ تو کوئی ایسا خوف کہ جو ہمیں رب کے جاؤ جلال کو بھولا دے اور اس کے آگے خشیت کرنے سے روک دے اور نہ ہی ہم پر کوئی ایسا غم مسلط ہو کہ ہم اس کے درباد سے مایوس ہو جائے اور نا امید ہو جائے تو جن لوگوں کے اندر یہ کمزوری یہ زوف یہ ازمیلال ہوگا وہ اللہ کی بلایت سے دور رہیں خدا کے قرب میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں اور پھر اس کے بعد آگے اسی آیت میں فرمایا اور ان کی پہچان یہ ہے دنیا میں اگر دیکھنا چاہو اور ان کا تعرف اگر تم حاصل کرنا چاہو تو ان کا تعرف بہت سادہ بہت سمپل جس کو ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے اور ہر دماغ سمجھ سکتا وہ ہے کہ یہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں جو متقی بن کر رہتے ہیں یعنی ان کا ایمان کامل ہوگا اور اس ایمان کی زیر اثر ان کی زندگی اس طرح گزر رہی ہوگی کہ وہ ہر ہر معاملے میں ایک احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے وہ محتاط ہو کر چلیں گے اندر کی کوئی رغبت کوئی کیفیت کوئی میلان کوئی حرس اور کوئی لالج یا کسی قسم کا کوئی کشش اس طرح کی ساری چیزیں ان پر ایسے اثر انداز نہیں ہو سکتی کہ ان کے پائے استقامت میں لغز پیدا کر یا ان سے احتیاط کا دامن چھڑوا دے وہ اپنی احتیاط کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے چلیں گے پوری گریفت کے ساتھ تو یہ شب و روز اس طرح گزرتے ہوں وہ کہیں بھی ہوں یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کا یہ تصور نہیں ہے کہ جیسے دوسرے معاشروں میں اور دوسرے عدیان میں جب لوگ بزرگ بن جاتے ہیں دوسرے دینوں کے اندر تو پر ان کے لئے خاص قسم کی دنیا سالیت کی تجرد اور ایک ظاہری یقصوی جس کو اشتیار کرنا لازمی ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے پیبست ہو جاتے ہیں اور دنیا کے معاملات سے وہ اپنے آپ کو بلفیل ارک کر لینا ضروری سمجھ دیں عام لوگوں کی روٹین سے ان کی روٹین ہٹی ہوئی ہوتی ہے جنگلوں میں ان کا بسی رہ ہوتا ہے غاروں میں ان کے قیام ہوتا ہے اور زندگی کے جو عام جیسے لزائز ہوتے ہیں جائز اور حلال ان سے کلیتر ان کا اجتناب ہوتا ہے اور ہم ان کو جوگی سنیاسی تارک الدنیا اور راہب اس طرح کے ناموں سے یاد کرتے ہیں اسلام میں جن کو سینس آف اسلام کہتے ہیں جو ہولی سینس آف اسلام ہیں جو اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ تصور کبھی بھی نہیں کیا گیا بلکہ ان کی زندگی ان کے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پرتو ہوتی ہے اور جو کچھ صیرت کا موڈل ہے ہمارے سامنے وہ اسی کے اکاس ہوتے ہیں وہ بلکہ آئیدہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی طرز حیات پوری طرح واشقاف نظر آتی ہے تو یہ اسلام کے اولیاء اسلام کے جو بزرگ ہیں صوفی ہیں یہ ان کے یہاں لوگوں نے مکس کر دیا اس لئے بہت سے کونسپس بگڑ گئے تو یہاں اس لئے فرمایا وہ تقویر والے لوگ ہوں گے اور دوسری جگہ فرمایا رجال لا تلہیهم تجارت والا بیون اندکر اللہ بلکہ وہ تو تجارت میں ہیں بیوش شرام میں ہیں کاروبار میں ہیں بزنس میں ہیں تو بھی ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے لبریز ہیں اللہ کی یاد میں مگن ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے الگ ہیں تجارت سے الگ ہیں بزنس نہیں کریں گے حلال نہیں کمائیں گے اور دنیا کے ہر جھبیلے سے بلکل ہاتھ اٹھا کے رکھیں گے ایسا نہیں فرمایا کہ سارے زندگی کے تقاضے بورے کر رہے ہوں گے مگر اس میں یاد الہی جو ہے اس کو ترک نہیں ہونے دیں جو میں نے پہلے کہا کہ نہ ان پہ ایسا خوف تاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلالت الہی سے غافل ہو جائے اور نہ ان کو ایسا غم لائق ہوتا ہے کہ جس کے باعث وہ مایوس ہو جائیں اور تاریخ دنیا ہوں کے بیٹھ جائے بلکہ ان کے بہترین کومبینیشن ہوتا ہے کہ صورت دنیا کی ہوتی ہے اور صورت ساری دین میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے صورت میں سب کے ساتھ ہوتے ہیں اور صورت میں اپنے رب سے جلو ہوتے ہیں ظاہر میں ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور باطن میں وہ رب کے ساتھ ہوتے ہیں اس لئے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو ولی ہوتا ہے جو صوفی ہوتا ہے وہ کائن اور بائن ہوتا ہے یعنی کہ وہ لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور ان سے جدہ بھی رہتا ہے کائن ہے ظاہر یعنی لوگوں میں موجود ہیں اور ان سے معاملات اور انٹریکشن وغیرہ سب کر رہا ہے مگر بائن ہے یعنی ان سے جدہ ہے دل سے من میں اس لئے جس کا من اس کے تن سے الگ ہو کے چلتا ہے یعنی من خدا کے ساتھ ہو اور تن بنان بخش زندگی کوئی نہیں گزار سکتا یہی حقیقی زندگی ہے زندگی کا سکون اور لذت اگر چاہیے تو اس نسخے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جہاں ہم نے اپنے من کو اپنے ظاہر میں گھولنے کی کوشش کی ہے وہیں سب کچھ الچ کے رہ گیا وہیں سارے معاملہ ڈسٹب ہو گئے اس ظاہری کائنات میں من دکھنے کی کوئی جگہ نہیں یہ ظاہری کائنات بھی صرف اپنے تن کے ساتھ کھڑی ہے جس کے اندر کوئی من نہیں ہوتا اور انسان واحد مخلوق ہے جس کے ساتھ تن اور من دونوں دیے گئے ہیں تو اب ظاہری کائنات میں جس میں من کی کوئی جگہ نہیں تو انسان کیوں اپنا من اس کائنات کو دے دے اور اس کے حوالے کر دے اور اس من کے ساتھ ہو اس تن کی دنیا میں اتر جائے تو ظاہر ہے کہ اس تن کی دنیا میں من کی قدر نہیں ہو سکتی جو سکہ آپ کی دنیا کچھ نہیں ملے گا اور وہ سکہ اٹھا کر آپ کے موں پہ دے مارا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غیر رائج الوقت سکہ یا کرنسی جب چلانے کی کوش کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا سکہ دگرگو ہو گیا اور اس کی ویلیو تبع ہو گئی اور وہ کسی کام کا نہیں رہا تو رب یہ فرماتا ہے کہ یہ باطن کا رائج الوقت سکہ ہے یہ دنیا کے لئے رائج الوقت نہیں ہے یہ باطن کی دولت میں نے اس دنیا کے لئے نہیں بنائی ہے یہ دنیا کے لئے نہیں عطا کی گئی ہے بلکہ وہ فرماتا یہ باطن کی دولت میں نے اپنے لئے بنائی ہے اس کی قدر میرے یہاں ہے اس کی میرے پاس ہے اس کو لے کے تم میرے پاس آنا اور اس کے اندر سے مجھے بسانا اور باقی جو ظاہر میں تمہارے چلنے والا سکہ ہے جو تمہاری کرنسی اور تمہارا رائج الوقت سکہ ہے وہ تمہارا تن ہے تمہارا ظاہر ہے اولیاء اللہ نے اس چیز کو خوب سمجھا اور نے تن امان کو جدا کر کے ایک ایسا حسین نظام حیات ترتیب دیا کہ جس میں وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے آسودہ خاطر ہو گئے اور اتمنان کی دنیا میں داخل ہو گئے اور جو جو ان کے قریب ہوتا رہا اس سکون کی دولت سے ان کو بھی بہراوت کرتے چلے گئے ان اولیاء اللہ اور بزرگوں کے بارگاہوں میں جو سب سے بڑی چیز حاصل ہوتی ہے شریعت کا علم ہمیں کتابوں سے بھی ملتا ہے اور علماء کے پاس ملتا ہے اہل علم کے پاس مل جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کے پاس شریعت کے ساتھ جو ان کی امتیازی چیز ہے جو وہی سے ملتی ہے اور کئی اور سے آسل نہیں ہو سکتی وہ یہی من کی دولت ہے اور من کی آسودگی ہے اور سکون ہے اور قرار ہے وہ اندر کی مضبوطی ہے استحکام ہے اور رہنا اور جینا سب سکھاتے ہیں مگر اللہ والے رب کے ساتھ رہنا اور جینا سکھانے کے لئے آتے ہیں یہ ان کا اصل کام ہے تو جو ان سے یہ چیز پا لے بس اسی نے ان کو جانا اور پہچانا اور ان سے حقیقی فیض پایا ہے اس بات پر قرآن و حدیث کے بہت